خدا نے کائنات بنائی اور انسان نے کہانیاں سامین میں ہوں سحیل محمد علی آج ایک نئی کہانی کے ساتھ اندھیرہ گہرہ ہو اور ایسے میں خاموشی بھی ہو تو انسان غیر معمولی کیفیت سے دو چار ہو ہی جاتا ہے اندھیرہ اور خاموشی مل کر اکثر ماحول کو پرسرار بناتے ہیں عام طور پر لفظ پرسرار کو خوف کے معنوں میں لیا جاتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسرار سے مراد راز کے ہیں پرسرار کا مطلب ہے راز سے بھرپور شاید اندھیرہ اور خاموشی اپنی فطرت میں ہی پرسراریت رکھتی ہیں آج کی کہانی اس جگہ کے نام جہاں زندگی گہرے اندھیرے اور خاموشی میں رہتی تھی یہ بات دو ہزار چھے کی ہے جب مجھے ایک کانفرنس کے سلسلے میں ترکی جانے کا اتفاق ہوا میری منزل ترکی کا تاریخی شہر استمبول تھا ویسے تو پورا استمبول ہی ایک تاریخی ورثے کی حیثیت رکھتا ہے یہاں کی گلیاں اور عمارتیں اپنی آغوش میں تاریخ کی کئی داستانیں کئی کہانیاں لیے بیٹھی ہیں لیکن اس شہر میں ایک ایسی جگہ بھی ہے جو شہر کے بیچوں بیچ ہونے کے باوجود لوگوں کی آنکھوں سے اوچل ہے اس جگہ کی خبر مجھ تک کیسے پہنچی آج مجھے یاد نہیں لیکن اس جگہ میں جس کیفیت سے دو چار ہوا وہ میں کبھی بھلا نہیں سکتا میں نے یہ ارادہ پہلے سے کر رکھا تھا کہ کانفرنس کے ختم ہوتے ہی اسٹمبول کے تاریخی مقامات کو دیکھنے ضرور جاؤں گا اور اس جگہ بھی جو شہر کے بیٹھوں بیٹھ ہونے کے باوجود لوگوں کی نظروں سے چھپی ہوئی ہے کانفرنس کے ختم ہوتے ہی اگلی صبح ناشتے کے بعد میں اپنے غیر ملکی دوستوں کے ہمراہ اسٹمبول کے تاریخی مقامات کو دیکھنے کے لیے نکل پڑا یہ ایک روشن دن تھا سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر تھا سورج کی کرنے ہر شے کو ہمارے سامنے نمائع کر رہی تھی کتنی اجری بات ہے کہ ہر شے کو اپنے ہونے کا احساس دلانے کے لیے روشنی کا سہارا لینا پڑتا ہے لیکن روشنی کو اپنے ہونے کا احساس دلانے کے لیے کسی شے کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی حایہ صوفیہ اور سلطان احمد کے علاقے میں موجود تاریخی مقامات سے ہوتے ہوئے ہم اس مقام پر پہنچ چکے تھے سڑک کی ایک طرف مکان نمہ ایک عمارت تھی کچھ افراد کتار بنائے کھڑے تھے ہمیں بتایا گیا کہ اسی مقام کے ساتھ سیڑیاں ہیں جو نیچے کی طرف جاتی ہیں کچھ ہی دیر میں ہماری باری بھی آگئی اور ہم سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگے جیسے جیسے ہم نیچے اترتے گئے اندھیرہ بڑھتا چلا گیا نیچے پہنچتے ہی ہم تاریخی میں پوری طرح ڈوب چکے تھے گپ اندھیرے کے سامنے گہری خاموشی ماحول کو پورا سرار بنا رہی تھی ابھی ہم پوری طرح سے سنبل بھی نہ پائے تھے کہ ہمارے سامنے ایک قداور شخص کھڑا مسکر آ رہا تھا میرا نام گل آگا ہے اور میں آپ کا گائیڈ ہوں اس جگہ کا نام بیسلیکہ سسٹرن ہے یہ استقبول کی ایک حیرت انگیز اور پورا سرار جگہ ہے وہ تھوڑی دیل کے لیے رکھا اور بولا آپ یقینا سوچ رہے ہوں گے کہ اس جگہ کا نام بیسلیکہ سسٹرن کیوں ہے وہ ہستے ہوئے بولا میں آپ کو بیسلیکہ کا مطلب بعد میں اور سسٹرن کا مطلب پہلے بتاؤں گا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ شہر کے بیچوں بیچ ایک زرے زمین پانی کا بہت بڑا حوز ہے سسٹرن کا مطلب حوز کے ہیں اس سے پہلے کہ گل آگا بیسلیکہ کا مطلب بتا تھا میرے ساتھ کھڑے برازیلی شخص نے کہا لیکن بیسلیکہ کا مطلب تو چرچ کے ہیں آپ نے درست فرمایا گل آگا بولا لیکن جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بہت سے ستون ہیں ان ستونوں کی تعداد تین سو سے زائد ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں پر موجود ستون چرچ کا منظر پیش کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ اسے بیسلیکہ کا نام دیا گیا بیسلیکہ سسٹرن کو چھتی صدی کے دوران سات ہزار غلاموں نے تین سال کی مدت میں مکمل کیا تھا اس کو تیار کرنے کی وجہ پانی کے زخیرے کو ممکن بنانا تھا یہ غار نما سسٹرن یعنی ہوس فوٹبال گراؤن کے برابر ہے رومن نے اس ہوس کو پانی سے بھرنے کے لیے یہاں سے بارہ میل دور بلغراد کے جنگل سے ایک پلائی پلائن کو بچھایا تاکہ شاہی محل کو براہ راست پانی مہیا کیا جا سکے یہ کہہ کر وہ لکڑی کے پلپ چل پڑا کہ اس ہوس کے اوپر بنا ہوا تھا ہم بھی اس کے پیٹھے پیٹھے چلنے لگے وہ ہمیں اس ہوس کے مختلف حصے دکھائی رہا تھا کہ اچانک ہماری نظر پانی میں موجود تیارتی ہوئی مچھلی اوپر پڑی یہ چھوٹی بڑی مچھلیاں مختلف رنگوں کی تھی ان کی اس ہوس میں موجودگی ہمارے لیے حیران کنتی ہم نے گل آگا کو اپنی طرف متوجہ کیا اور مچھلیوں کی موجودگی پر حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا آگا جی یہ مچھلیاں یہاں کیسے پہنچیں شاید وہ ہمارے اس سوال کے لیے تیار تھا وہ مسکر آیا اور بولا شاہی خاندان کو اپنے لیے پانی کا ایک محفوظ زخیرہ درکار تھا لیکن انہیں یہ خدشہ بھی لاحق تھا کہ کہیں انہیں مارنے کے لیے پانی کے اسی زخیرے کو استعمال نہ کیا جائے کہیں انہیں پانی میں زہر ملا کر مارنے کی سازش نہ کی جائے وہ اپنے اس خدشے کو دور کرنا چاہتے تھے اس خدشے کو دور کرنے کے لیے ایک غیر معمولی حل نکالا گیا پانی میں مچھلیاں ڈال دی گئیں اگر مچھلیاں پانی میں زندہ رہتی ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پانی میں زہر موجود نہیں ہے اور پانی پینے کے قابل ہے گویا پانی میں زندہ مچھلیوں کی موجودگی اس بات کا اشارہ تھا کہ پانی زہر سے پاک ہے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس پانی میں مچھلیوں کی موجودگی زندگی کی علامت تھی گل آغا نے چند لہموں کا وقفہ لیا اور پھر ہم سے مخاطب ہوا چوتہ سو تریپن میں جب اسطمبول شہر سلطنت عثمانیہ کے پاس گیا تو حیرت انگیز طور پر بیسلی کا سسٹرن کو سب بھول چکے تھے جس دروازے سے آپ داخل ہوئے تھے وہ بھی غائب ہو چکا تھا کسی کو علم نہیں تھا کہ اس جگہ پر بیسلی کا سسٹرن نام کی کوئی جگہ موجود ہے پندرہ سو پینتالیس تک یہ جگہ دنیا سے اوجل رہی لیکن پھر ایک ڈچ محقق پیگلس نے اسے دریافت کیا وہ یہاں بیزنٹینین چیزوں کی تحقیق کے لیے آیا تھا اس نے دیکھا کہ شہر کے وسط میں کچھ لوگ زمین میں موجود بڑے بڑے سراخوں کے قریب بیٹھ کر مچھلیاں پکڑنے کے لیے دوری ڈال کر بیٹھے وہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا اور پھر بیسلی کا سسٹرن کی دریافت ہوئی گویا دنیا سے اوجل ہو جانے والے بیسلی کا سسٹرن کی دریافت بھی انہی مچھلیوں کی وجہ سے ہوئی میں گل آگا کو سن رہا تھا لیکن میری نظریں مسلسل ان مچھلیوں پر تھی جو پانی میں ادھر سے ادھر بے فکری سے تیر رہی تھی یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے گل آگا سے سوال کرنے کی جسارت کی کیا یہ مچھلیاں یہاں سے باہر لے جائی جا سکتی ہیں کیا یہ کھائی جا سکتی ہیں یہ پہلا موقع تھا کہ اس کے چہرے پر کوئی مسکرات نہیں تھی یہ کسی کام کی نہیں ہے اس نے برجستہ کہا کیوں میں نے پوچھا یہ کئی صدیوں سے اسی اندھیرے میں رہ رہی ہیں انہوں نے کبھی روشنی نہیں دیکھی جس روح نے روشنی نہ دیکھی ہو وہ کسی کام کی نہیں یہ کہہ کر وہ چھپ ہو گیا اور میرا وجود خاموش اندھیرہ کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو روشنی کی ایک ہلکی سی کرن اس کو مٹانے کے لیے کافی ہوتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ میں اس روشنی کو پانے کی دستجو ہو زندگی بغیر روشنی کے بیسلی کا سسٹرن کی مچھلیوں کی طرح ہے جو زندگی کی علامت تو ہیں لیکن زندگی کے مقصد سے دور غفلت کے بے نور اندھیرے میں موسیقا موسیقی